اس ہورر مووی کا آگاز دین ورگلرز، ایلیکس، راکی اور منی سے ہوتا ہے جو گھروں سے ویلیو ایبل چیزیں چوری کر کے ان کو بیچ کر زندگی گزارتے ہیں وہ چوری بھی صرف ان گھروں میں کرتے ہیں جو ایلیکس کے فادر کی سیکیورڈی سسٹم کی کمپنی کے انڈر ریجسٹرڈ ہیں کیونکہ وہ بہ آسانی اپنے فادر کے پاس سے ان گھروں کی چابی لے لیتا ہے اب وہ ویلیو ایبلز جس چکس کو بیچا کرتے تھے وہ انہیں چیزوں کی قیمت کم دینے لگ جاتا ہے اور جب اس سے شکایت کی جاتی ہے تو وہ انہیں پیسے چوری کرنے کا آئیڈیا دیتا ہے نیکس سین میں منی، ایلیکس اور راکی کو ویلیو ایبلز خریدنے والے کے آئیڈیا پر ایکس آرمی آفیسر نورمن کا بتاتا ہے جس کی بیٹی سندھی نامی عورت کے ہاتھوں ایکسیڈنٹ میں ماری گئی تھی اور نورمن کو سیٹلمنٹ کے 3000 ڈالرز ملے تھے ایلیکس پیسوں کی چوری کا سن کر اپنے فادر پر بات آنے کے در سے انکار کرتا چلا جاتا ہے راکی ایلیکس کو منانے کے لیے میسجز کرتی ہے اور پھر سینز راکی کے گھر پر شفٹ ہوتے ہیں جس کی مادر اور بوائفرنڈ وربلی ابیوزف ہیں اور راکی اپنی چھوٹی بہن ڈیڈی کو اچھی زندگی کے لیے کیلیفورنیا لے کر شفٹ ہونا چاہتی ہے اسی سینز میں راکی کو ایلیکس کا میسج آتا ہے کہ وہ چوری کے لیے اگری ہے ساروں کے اگری ہونے پر منی، راکی اور ایلیکس نورمن کے نیبر ہود چیک کرنے جاتے ہیں ادھر نورمن کے گھر کے علاوہ باقی سارے گھر خالی ہوتے ہیں نیبر ہود میں انہیں نورمن دیکھتا ہے جو گل فور میں بومب کی وجہ سے بلائنڈ ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے اپرنٹلی راپری کا کام آسان لگتا ہے رات کو وہ تینوں گھر کی طرف آتے ہیں اور سب سے پہلے نورمن کے ڈاگ کو سلیپنگ پلز دے کر سلا دیتے ہیں اور پھر وہ فرنٹ ڈور کی طرف آتے ہیں لیکن اس پر چار لوکس لگے ہوتے ہیں جبکہ ان کے پاس ایک لوکی کی ہوتی ہے وہ باقی ڈور سٹیک کرتے ہیں تو وہ بھی لوکڈ ہوتے ہیں راکی بیترم کی ونڈو ڈھونڈ کر اس سے اندر جا کے سیکیورٹی سسٹم انیبل کرتی ہے پھر وہ منی اور ایلکس کے لیے ڈور کھولتی ہے اور آواز نہ آنے کے لیے سب شوز اتار کر پیسے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں ایلکس اور راکی پیسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو منی نورمن کے روم میں جاتا ہے جہاں نورمن اپنی بیٹی کے ویڈیوز چلائے سو رہا ہوتا ہے منی اس کے روم میں سلیپنگ گیس کی بوٹل رہ کر باقی دونوں کے پاس آتی ہے جنہیں پورے گھر میں کچھ بھی نہیں ملتا اسی لیے وہ ایک لوگ ڈور کے پاس یہ سوچ کر کھرے ہوتے ہیں کہ پیسے اسی روم میں ہیں منی ٹول نکال کر ڈور کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب کامیاب نہیں ہوتا تو اپنی گن نکال کر لوگ کو شوٹ کرتا ہے گن کو دیکھ کے ایلکس کہتا ہے کہ وہ اب ان کا ساتھ نہیں دیکھا کیونکہ بلگری پر گن لانے سے ہاؤس اونر کے پاس ڈوروں کو مارنے کا لیکل رائٹ ہوتا ہے ایلکس باہر کا ڈور کے پاس ہی ہوتا ہے جب منی اور روکی کے پاس نورمن اٹھ کے آتا ہے منی ٹرنک ہوتے ہوئے غلطی سے گھر میں آنے کا بہانہ کرتا ہے لیکن جب نورمن کے پاؤں میں گرا ہوا ٹوٹا ہوا لوگ آتا ہے تو منی گن دکھا کر نورمن کو ٹرانے لگتا ہے نورمن لائن ضرور تھا مگر ایکس آرمی آفیسر ہونے کی وجہ سے وہ بہ آسانی منی کے ہاتھ سے گن لے کر اسے دیوار کے ساتھ لگاتا ہے اور گن رکھے پوچھتا ہے کہ اس کے ساتھ اور کتنے پارٹنرز ہیں جب منی اکیلے ہونے کا کہتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اسے جانے دے گا لیکن وہ اسے شوٹ کر کے مار دیتا ہے روکی ٹر کے روتی ہوئی کلوزٹ میں چھپ جاتی ہے جبکہ ایلکس باتروم میں چھپا دیکھتا ہے کہ کیسے نورمن دورز لوگ کر رہا ہے اور باتروم کی ونڈو بھی بلوک کر رہا ہے پھر نورمن وہاں سے نکل کر کلوزٹ میں جاتا ہے اور چھپی ہوئی روکی کے سامنے سیف کا پاسورٹ ڈال کر اسے کھول کر اپنے پیسے چیک کرتا ہے تسلی کر کے وہ وہاں سے جاتا ہے تو ایلکس چھپ کر روکی کے پاس آتا ہے اور اسے جلدی سے وہاں سے نکلنے کا کہتا ہے مگر روکی آگے پڑھ کے سیف کا پاسورٹ ڈال کے ون ملین کی رقم اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہے ایلکس کہتا ہے کہ انہیں یہاں سے نکلنے کے لیے بیسمنٹ کے دور کو کھولنا ہوگا اسی لیے وہ بیسمنٹ کے دروازے کے پاس آتے ہیں تو نورمن بیسمنٹ سے نکل رہا ہوتا ہے وہ چھپ چاہ بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں جبکہ ان کے پیچھے نورمن کو دیکھتے ہیں جو اپنے ٹولز اٹھائے روم میں جا رہا ہوتا ہے کہ اسے سمیل آتی ہے اور قریب جانے پر وہ ایلکس اور روکی کے شوس کی نکلتی ہے نورمن سسپکشس ہو کے جلدی سے اپنا سیپ چیک کرتا ہے تو وہ خالی ہوتا ہے بیسمنٹ میں ہم ایلکس اور روکی کو آہستہ آہستہ ٹول کے پاس جاتا دیکھتے ہیں وہ جب لائٹس آن کرتے ہیں تو انہیں اندر ایک لڑکی بندی رہتی ہے ایلکس اسے چھوڑ کر جانے کا کہہ رہا ہوتا ہے لیکن روکی لڑکی کے پاس آ کر وہاں نیوز پیپر کے کٹ آؤٹس دے کر جان جاتی ہے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی لڑکی سنڈی ہے جس نے نورمن کی بیٹی کو ایکسیڈنٹ میں مارا تھا سنڈی موو کرتی ہے تو اس سے اٹیچ بیل سوچ میں بیٹھے نورمن کے پاس رنگ ہوتی ہے ایلکس اور روکی کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ سنڈی کے اشارے پر پاس بڑی ایک سیپ سے کیز لیتے ہیں اور سنڈی کو کھول کر ساتھ باہر نکلنے کے لیے دور کی طرف بڑھ کے سیلر کا دور کھولتے ہیں اب جیسے ہی وہ دور کھولتے ہیں ویسے ہی دوسری طرف سے نورمن ان کی طرف ملٹپل شوٹ کرتا ہے جس سے ایلکس اور روکی کو تو کچھ نہیں ہوتا پر سنڈی مر جاتی ہے اور نورمن اس کے پاس مائے بیوی مائے بیوی بول کر روتا رہتا ہے پھر وہ اٹھ کر سیلر دور کو لک کر دیتا ہے اور چھپے روکی اور ایلکس کے پیچھے آتا ہے ایلکس کو کیز میں فرنٹ دور کی کیز بھی ملتی ہے اور وہ روکی کو بھاگنے کے لیے اوپر جانے کا بتاتا ہے وہ دونوں بیسمنٹ دور کی طرف جانے لگتے ہیں تو نورمن بیسمنٹ کی لائٹس آف کر دیتا ہے اور ان پر اٹیک کرتا ہے ایلکس اور روکی الگ ہو جاتے ہیں اور آواز نہ نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اندھیرے میں روکی آگے بڑھتے ہوئے نورمن کو ہاتھ لگانے لگتا ہی ہے کہ ایلکس آواز دیتا ہے جس پر نورمن اس کی طرف شوٹ کرتا ہے نورمن شیلز کے بیش میں سے اسے سٹرانگل کر کے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایلکس اسے دور گرا کر روکی کے پاس آتا ہے اور اسے ساتھ لے کر اوپر شلا جاتا ہے ان کے اوپر آتے ہی نورمن کا ڈاگ جاگے کھڑا ہوتا ہے ایلکس روکی کو فرنٹ دور میں کیس ٹائل کرنے کا کہہ کر ڈاگ کو کام کرنے لگ جاتا ہے لیکن تب ہی بیسمنٹ کا دور نورمن کے آنے سے بچتا ہے تو کام ڈاگ پارک کرتا ہے اور ان کے پیچھے آتا ہے ایلکس روکی کو لے کے اپسٹیرز آتا ہے اور وہ نورمن کی بیٹی کے روم میں چھپ جاتے ہیں وہاں ساری ونڈوز بند ہوتی ہیں اسی لیے ایلکس روکی کو ونٹ میں گھسا دیتا ہے اور وہ دروازہ روکے کھڑے رہتا ہے نورمن اپنی گن نکالے دور کو شوٹ کرتا ہے تو وہ ڈاگ اندر آتا ہے اور ایلکس پر اٹاک کرتا ہے ایلکس ونڈوز کے ٹوٹنے پر سکائلائٹ پر گر جاتا ہے اور ڈاگ روکی کے پیچھے ونٹس میں چلا جاتا ہے ایلکی بیوشی سے آنکھ کھلتی ہی ہے کہ شیشے کی آواز سننے کے نورمن اس پر گن پوائنٹ کیے کھڑے ہوتا ہے وہ اس کی موومنٹ کی وجہ سے شوٹ کرتا ہے تو ایلکس روکی کو شیشہ ٹوٹنے سے گاڑی کے اندر گر جاتا ہے ایلکس جلتی سے یوٹیلٹی روم میں چھتا ہے اور اسے وہاں منی کی ڈیڈ بوڈی بھی ملتی ہے اور ادھر ہی ایلکس کے سانس کی آواز آنے پر نورما اس کے بیچھے آتا ہے ایلکس ٹول سے اس پر اٹیک کرتا ہے لیکن نورمن اس کے ٹول دور پھینک کے ایلکس کو بہت شدید زخمی کر دیتا ہے پھر ہم نورمن کو ٹیبل سپیرز اٹھائے اپیرنٹلی ایلکس کو مارتے دیکھتے ہیں ادھر ونٹس میں روکی ٹوک سے بھاگتے ہوئے اوپر سے نیچے لیول پر گرتی ہے اور دو ونٹس میں سے باہر کی طرف کھلنے والے ونٹ کو ککرتے کھولتی ہے تب ہی نورمن دوسرے ونٹس سے اسے پکر کر نکالتا ہے اور مارتے ہوئے بیوش کر دیتا ہے صبح ہونے پر جب روکی کی آنگ کھولتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بیسمنٹ میں سندھی کی بندی ہوئی جگہ پر پاتی ہے سامنے چیئر پر نورمن بیٹھا ہوتا ہے جو کہ اس کے جاکتے ہی بتاتا ہے سندھی نے اس کی بیٹی کو مارا تھا لیکن وہ اس کے لیے کاؤنٹیبل نہیں ہوئی تھی اس لیے نورمن کو یہ فیر لگا کہ وہ ہی اسے چائل تھے اور نورمن نے اسے سیمن انجیکشن دے کر پرگننٹ کیا تھا لیکن ایلکس اور روکی نے سندھی اور اس کے بچے تونوں کو مار دیا تب ہی بیسمنٹ کے اوپر گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلکس ابھی زندہ ہے اور سپیرز ایلکس کے بجائے منی کی باڈی میں لگے تھے ایلکس ہیمر اٹھاتا ہے اور نورمن کے ڈاو کو ایک روم میں بند کر دیتا ہے سینز واپس بیس میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نورمن نے سندھی کی باڈی کو ایسید لوئے ٹینگ میں ڈال کر فلور کے نیچے چھپا دیا اور اب وہ چائلد حاصل کرنے کے لیے دیسپریٹ ہوتا ہے اور سندھی کی موت کا ذمہ دار روکی کو سمجھتے ہوئے اس میں اپنا سیمن انجیک کر کے اسے پرگننٹ کرنا چاہتا ہے وہ یہ کرنے کے لیے روکی کے پاس جاتا ہی ہے کہ ایلکس آ جاتا ہے اور نورمن کو ہیمر سے ہٹ کر کے سخمی کر دیتا ہے پھر ایلکس روکی کو کھولتا ہے اور نورمن کو ہینڈ کف کیے پیسے سیکیورٹی سسٹم کا ریمورٹ اور روکی کو لیے وہاں سے نکل جاتا ہے ایلکس فرنٹ ڈور کے پاس آگے کیس ٹرائک کر کے دروازہ کھولتا ہی ہے کہ فری ہوا نورمن اسے شوٹ کر کے مار دیتا ہے روکی ٹور ہول کر باہر اپنی گاڑی کی طرف بھاگتی ہے اور نورمن کا ڈاگ اسے چیز کرتا ہے روکی اس سے بچتے ہوئے اپنے پیسوں والا بیٹ چھوڑ آتی ہے وہ پلاننگ سے ٹرنگ کھولتی ہے اور جیسے ہی ڈاگ اندر آتا ہے وہ اسے بند کر کے ٹرائک کر دیتا ہے اس کو وہیں چھوڑ کر روکی گاڑی سے باہر نکلتی ہی ہے کہ نورمن پیچھے سے اس پر اٹاک کرتا ہے اور کھسیرتے ہوئے اپنے گھر کے اندر لے جا کر پھینک دیتا ہے روکی گری ہوئی اپنے ہاتھ پر چلتی لیڈی بگ دیکھ رہی ہوتی ہے جب اس کی نظر ایلکس کے ہاتھ میں پکڑے سیکیورٹی سسٹم کے ریموٹ پر پڑتی ہے اور وہ نورمن کے دور لاغ کرتی اور گن نکالنے تک ریموٹ پکڑ کے سیکیورٹی علام آن کر دیتی ہے تاکہ نورمن کو روکی کی آوازیں کلیر سے نہ آسکتی پھر وہ شوٹنگ کرتے ہوئے نورمن کو ٹول سے مار دیتی ہے اور جیسے ہی الارم بند ہوتا ہے روکی نورمن کو ہٹ کرتی بیسمنٹ میں گرا دیتی ہے جہاں گرتے ہی نورمن اپنی گن سے شوٹ ہو جاتا ہے روکی اسے ڈیٹ سمجھ کر اپنا بیگ اٹھاتی ہے اور پولیس کارز کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل جاتی ہے مووی کے لاس سین میں ہم روکی کو ڈیڈی کے ساتھ سٹیشن بیٹھے دیکھتے ہیں وہاں نیوز دیکھ کر روکی کو پتہ چلتا ہے کہ نورمن زندہ بچ گیا ہے اور اس نے اپنے گھر بلگری میں شامل دو لوگوں کو ڈیفنس میں مارنے کا کنفیشن دیا ہے اور مزید اس نے گھر سے کچھ چوری ہونے کا بھی انکار کیا ہے اور اس نے روکی کا نام بھی نہیں لیا اب مووی کے نیم اور اینڈنگ کی بات کی جائے تو مووی کا نیم اسے بہت سوٹ کرتا ہے کیونکہ مووی دیکھ ہوئے واقعی ایسا لگتا ہے جیسے اگر ایلکس اور روکی نے سانس پھی لیا تو یہ بلائن مین ان کی سانس کی آواز سن کر انہیں ڈھونکے مار دے گا اور اینڈ کی بات کریں تو نورمن نے پولس کو روکی کا نام اس وجہ سے نیا کیونکہ وہ در حقیقت اپنے چائلڈ کے لیے ہی زندہ تھا اور پیسے بھی اسی کے لیے جمع کر رہا تھا اب جب اس کا بچہ ہی نہیں رہا تو پیسوں کی اس کو ضرورت نہیں اور پھر اگر وہ پیسوں اور روکی کا ذکر کرتا تو پولس کو روکی کے تھروں سنڈی کی کیڈناپنگ کا بھی پتا چل جاتا اس وجہ سے اس نے خود کو زیف رکھنے کے لیے روکی کا نہیں بتایا آئی ہوپ آپ سب کو یہ مووی بہت پسند آئی ہوگی کیونکہ یہ دیکھنے میں واقعی بہت تھریلنگ ہے